اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک سے ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس لیکچر میں کچھ چیزیں پہلے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کچھ کونسپٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں کرومیٹو گرافی ہو گئی ہے اس سے آگے جو ایکسٹریکشن کا ٹاپک ہے تو یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں فارماک اگنوسی سے یہ کیسے لنک کر رہا ہے فارماک اگنوسی میں ان دونوں ٹیکنیکس کا جو ہے وہ کیا کام ہے کس لیے ہم جو ہے ان کو یوز کرتے ہیں کرومیٹو گرافی کو اور اس سے آگے جو چپٹر ہے ایکسٹریکشن اس کو تو آت کا لیکچر شروع کرتے ہیں سیپریشن اینڈ آئیسولیشن آف پلانٹ کونسٹوینٹس پلانٹس کے جو کونسٹوینٹس ہوتے ہیں ان کے عجزہ جو ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ آؤٹ کرنا آئیسولیٹ کرنا لیدہ کرنا تو اس کے لیے ہمارے پاس میڈیسنل پلانٹس کنٹین نمبر آف کونسٹوینٹس لوکیٹڈ ان ڈیفرنٹ کانسنٹریشن ان ڈیفرنٹ پارٹس آف ایٹ ہم فارماک اگنوسی میں کروڈ ڈرگس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کروڈ ڈرگس وہ نیچرل طور پر پائی جانے والی ڈرگس جو ہم اینیمل یا پلانٹ اوریجن سے رہتے ہیں مینلی پلانٹ اوریجن سے لیتے ہیں اور ان کے جو کونسٹوینٹ ہیں وہ کسی بھی باڈی کے اوپر کسی بھی جاندار کی باڈی کے اوپر کوئی نہ کوئی فیزیلوجیکل ایفیکٹ رکھتے ہیں فیزیلوجیکل ایفیکٹ مطلب اس کے کسی بھی باڈی کے نارمل فنکشن کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میڈیسنلی جو ایمپورٹنٹ پلانٹس ہیں ان کے اندر جو ہے نمبر آف کونسٹوینٹس پائے جاتے ہیں نمبر آف کونسٹوینٹس بہت سارے جو ہے وہ کئی قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ان پلانٹس کے مختلف حصوں میں کم زیادہ کنسٹوینٹس میں جو ہے پائے جاتے ہیں فور ایگزیمپل کسی پلانٹ کے لیف کے اندر کوئی بھی کنسٹوینٹس جو اس کا مین کنسٹوینٹس ہے وہ لیف کے اندر زیادہ ہو یا اس کے فلاور کے اندر زیادہ ہو یا اس کے فروٹ کے اندر زیادہ ہو سکتا ہے سٹیم میں زیادہ ہو سکتا ہے روٹ میں زیادہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ چیزیں ہم نے ساری پڑھی ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اسے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے ڈیجیٹیلس کا پڑھا پودینے کا پڑھا سینہ سکوئل ہائوسیامس بیل اڈونا ان سب کے جو ہے یہ ساری کروڈ ڈرگز کے طور پر یہ پلانٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ پلانٹس پورے کے پورے استعمال نہیں ہوتے ان کا بیچ کچھ پارٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس پارٹ میں ان کے جو کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ اجزہ وہ خاص کیمیکل اجزہ جو ایز اڈرگ یوز ہوتے ہیں وہ ان کے کچھ حصوں میں جو ہے وہ ان پلانٹس کے کچھ حصوں میں زیادہ ہوں گے جیسے ڈیجیٹیلس پودینہ سینہ سکوئل ہائوسیامس اور بیل اڈونا کے جو ہے وہ لیوز استعمال ہوتے ہیں یہ جو ڈرگز ہیں ان کے لیوز زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جو کیمیکل کانسٹیٹوئنٹ ہمیں چاہیے پار اگزیمپل ڈیجیٹیلس سے ہمیں ڈائیجاکسن ملتا ہے جو کارڈیو ٹونک ہے جو ہارٹ کو اسٹیومیلیٹ کر دیتا ہے ہارٹ کی کانٹریکشن ریلیکسیشن کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے تو ڈیجیٹیلس سے جو ہمیں ڈائیجاکسن ملتا ہے یہ کہاں پہ زیادہ کانسٹیٹریکشن میں پایا جاتا ہے یہ ڈیجیٹیلس کے پلانٹ کے لیوز میں جو ہے وہ زیادہ کانسٹیٹریکشن میں پایا جاتا ہے اس طرح ہائیو سیاماس بیلاڈونا ان کے بھی جو ایزا کروڈ ڈرگ جو یوز ہو رہا ہے پلانٹ کا پارٹ وہ بھی لیوز ہے اسی طرح سینکونا، سینامن، کیسکارا ان کے جو کیمیکل کانسٹیٹریکشن ہیں جو ہم ایزا ڈرگ یوز کرتے ہیں جو کسی بھی باڈی پر فیزیولوجیکل افیکٹ رکھتے ہیں وہ کہاں زیادہ پائے جاتے ہیں وہ ان کے پلانٹس ہیں ان کی بارک میں یا چھال جیسے کہیں اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں اسی طرح کلوو، لانگ یا سیفران، زافران اس کے فلاورنگ پارٹس یوز کیے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کیمیکل کانسٹیٹوینٹ یہاں پہ زیادہ مقدار میں ملتا ہے کارڈامم، کیرہوے، فینل، کولوسین، کیب سے کم ان کا جو ہے ہم فروٹ یوز کرتے ہیں اور کچھ پلانٹ ہے جن کے ہم سیڈز یوز کرتے ہیں اور کچھ پلانٹ ہے جن کے روٹس اور رائزوم روٹس، جڑے اور رائزوم جو زیر زمین تنہ ہوتا ہے اس کو رائزوم کہتے ہیں جنجر، گلائسرائزا، آئی پی کیک، رویلفیا اور روح برب کا جو ہے رائزوم یوز ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو کیمیکل کانسٹیٹوینٹ پائے جاتے ہیں جو ہم ایزا کروڈ رگ یوز کرتے ہیں وہ ان جگہوں پہ ان پلانٹس کی ان پارٹس میں جو ہے وہ زیادہ کنسٹریشن میں ملتے ہیں ایسے ہمارے پاس یہ کچھ میں نے ایکزیمپلز لکھی ہوئی ہیں کہ جو پلانٹ ہے گلائسرائزا گلائسرائزا پلانٹ جو ہے اس کے جو ہے وہ ہم کون سا پارٹ یوز کرتے ہیں ہم اس کا رائزوم یوز کرتے ہیں مطلب جو ہمارے پاس پورا گلائسرائزا کا پلانٹ ہوتا ہے اس کا جو رائزوم پارٹ ہوتا ہے رائزوم کا کیا ہے زیر زبین جو تنہ ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ اسٹیم ہوتی ہے جو ہوریزونٹلی جو ہے وہ الانگیٹڈ ہوتی ہے ہوریزونٹلی گرو کرتی ہے رائزوم ہے اس میں سے جو ہمیں کیمیکل کونسٹیٹوینٹ ملتا ہے وہ ہے گلائسرائزن اور گلائسرائزک ایسڈ گلائسرائزا سے ہم نے رائزوم لیا اور اس کے اندر سے جو ہمیں کیمیکل کونسٹیٹوینٹ ملا وہ ہے گلائسرائزن اور گلائسرائزک ایسڈ اس کی جو کیمیکل کلاس ہے وہ گلائیکو سائیڈ ہوتی ہے ان دونوں کی جو کیمیکل کلاس ہے وہ گلائیکو سائیڈ ہے اور جو اس کا فارمکولوجیکل ایکشن ہے مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں اگر کسی بھی باڈی میں اگر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں یہ کانسٹوئنٹ ہمیں ملتے ہیں تو وہ کیا ایکشن پروڈیوس کرتی ہیں تو یہ ایکسپیکٹورنٹ ہوتے ہیں یہ دعفہ بلغم ہوتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹورنٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ڈیجیٹیلس کی اگزامپل لے لیں تو ڈیجیٹیلس پلانٹ کے جو ہے وہ ہم لیوز لیتے ہیں ان لیوز میں سے ہمیں کون سے chemical constituent ملتے ہیں کون سے اجزاء ملتے ہیں ہمیں ڈائجوکسن ملتا ہے ڈیجی ٹاکسن ملتا ہے گیٹا ٹاکسن ملتا ہے اور یہ بھی جو ہے یہ glycoside ہیں اور یہ جو ہیں یہ جو chemical constituent ہیں ان کا فارمکالوجیکل ایکشن یہ ہے کہ یہ کارڈیو ٹونک ہے اس کارڈیک اسٹومیلنٹ یہ ہارٹ ریٹ کو یہ ہارٹ کی contraction relaxation کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں مطلب یہ اگر میں نے ڈیجی ٹیلس کا پلانٹ لیا تو اس پلانٹ کے leaves والے حصے میں جو تھے یہ constituent جو ہیں یہ والے constituent زیادہ پائی جاتے تھے اس لئے میں اس کا leaves والا پارٹ لیا اور اس میں سے یہ constituent نکلے اور یہ جو constituent ہیں یہ action جو ہے یہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ پہ سنکونا کی example ہے سنکونا کی جو ہے ہم بارکیوز کرتے ہیں اور اس بارک میں سے جو chemical constituent نکلتے ہیں وہ کوئی نین ہے اور کوئی ندین ہے ان کی جو chemical class ہے وہ alkaloid ہے اور اس کا جو فارمکولوجیکل action ہے ان کا جو فارمکولوجیکل action ہے وہ یہ ہے کہ یہ anti-malarial ہیں anti-piratic ہیں analgesic ہیں اور arythmia میں بھی جو ہے یہ use ہوتے ہیں anti-malarial جو ہے malaria کے علاج میں کوئی نین use ہوتی ہے anti-piratic بخار کے لیے جو ہے use ہوتی ہے analgesic درد کشا کے طور پر جو ہے use ہوتی ہے اور arythmia میں کوئی ندین جو ہے وہ arythmia میں arythmia heart کی rhythm کا disturb ہو جانا heart کا اپنی rhythm جو ہے وہ lose کردی جو normal rhythm ہے اس سے ہٹ جانا تو یہ جو ہے plants ہیں ان کے ان parts میں جو ہے chemical constituent زیادہ پائے جاتے ہیں chemical constituent کون سے ہیں یہ والے ان کے chemical constituent ہیں اور یہ جو chemical constituent ہیں یہ یہ pharmacological action رکھتے ہیں the plants are also very complex in nature جو plants ہوتے ہیں یہ بھی nature wise ہیں خاصے complex ہوتے ہیں and method for separation and isolation of constituents depending on it اور ان کے جو ہمیں chemical constituent یہ جو آپ نے پیچھے chemical constituent دیکھے ان کو separate کرنا اب پورے plants میں سے جو اس کے part ہیں اس میں سے ان کو separate out کرنا یہ بھی جو ہے یہ complex methods ہوتے ہیں اور یہ different methods جو ہیں ہم use کرتے ہیں various steps are involved in the isolation of chemical constituent یہ جب ہم نے chemical constituent پیچھے دیکھے ہیں یہ ہمیں اب اس میں سے extract کرنے ہیں ہم نے اس میں سے ان plants کے جو parts ہیں ان میں سے نکالنے ہیں for example یہ leaf ہے اور اگر ہم اس کو microscope کی نیچے رکھ کے دیکھیں اس leaf کو جو نور پر ہمیں leaf نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو اگر ہم microscope کے نیچے رکھ کے دیکھیں تو یہ اتنا کوئی complicated structure ہے یہ والے cell or ہیں یہ epidermis کے cell or ہیں یہاں پہ cell or ہیں یہ والے cell or ہیں یہ zilem flow ہمیں جا رہے ہیں یہاں پہ stomata ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اچھا خاصا complex structure ہے صرف اور صرف جو ہے اس کا leaf کا اچھا خاصا complex structure ہے اب اس میں سے جو اس کے cell ہیں جو for example اگر یہ digitalis کا leaf ہے یہ digoxin بنا رہا ہے تو یہاں سے اب ہمیں یہ جو چیز ہے digoxin chemical concentrate جو ہے وہ اس کے اندر سے ہمیں extract کرنا ہے اس کے اندر سے ہمیں نکالنا ہے تو یہ جو ہے method of separation and isolation of concentrate depending on it تو جو ہر plant کے حساب سے ہر plant کا جو part use ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے یہ separation کے method جو ہیں ان concentrate کو پودے سے الیدہ کرنے کے جو method ہوتے ہیں یہ change ہوتے ہیں اور اس چیز میں جو ہے پودے سے اس کے chemical concentrate کو separate out کرنا isolate کرنا نکالنا یہ جو ہے اس میں کافی سارے steps جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں یہ stem ہے stem کے یہ cell ہیں یہ بھی اچھا خاصا جو ہے complicated جو ہے structure ہے تو اس کے اندر سے بھی جو ہے اگر chemical concentrate نکالنا ہوگا تو ان دونوں کی اب stem کی نیچر میں جو ہے وہ نیچر میں فرق ہوتا ہے پتے جو ہوتے ہوں تھوڑے نرم ہوتے ہیں stem جو ہے اگر fresh نہ ہو تھوڑی پرانی ہو تو وہ جو ہے وہ تھوڑی hard ہوتی ہے تو ہر چیز کے حساب سے جو ہے ہر part کے حساب سے یہ جو process ہوتے ہیں isolate کروانے کے separate کروانے کے chemical concentrate اب ان میں سے جو chemical concentrate ہم نے باہر نکالنا ہے extract کے جو کروانا ہے اس کے جہے وہ method اور steps جو ہیں وہ change ہوتے ہیں لیکن جو کچھ journal چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے extraction یا کشید کرنا جسے کہتے ہیں is the most important first step for isolation of plants constituent تو سب سے پہلا جو step ہے ان plants کے اندر سے chemical constituents کو باہر نکالنے کا ان کے extract نکالنے کا کشید کرنے کا وہ extraction کا جو ہے وہ process ہے اس process کو ہم extraction کا process کہتے ہیں اس process کے ذریعے ہم plants میں سے ان کے جو chemical constituent ہیں اس کے جو important chemical constituents ہیں وہ کسی solution کی مجد سے جو ہے کسی solution کے اندر باہر نکال لیتے ہیں once extract is prepared اگر ایک دفعہ جو ہے اگر prepare ہو جائے separation technique for example chromatography is used for further separation of the active constituents پہلے ہم extraction کا process کریں گے ہم plant کے جو chemical constituent ہیں extraction کے process سے کسی solvent میں نکال لیں گے اب ان کو جو further separate کرنا ہے وہ ہم chromatography کی technique سے کریں گے یا ان کو جو آگے detect کرنا ہے کہ یہ جو ہے میں نے plant لیا یا plant کا leaves لیے seed لیے ان کا میں نے extract نکال لیا اب اس extract میں سے جو مختلف constituent ہوں گے ایک ہی constituent تو نہیں نکلے گا بہت سارے constituent نکلیں گے تو ان سب سپریٹ detect کرنے کے لیے جو technique use ہوتی ہے اسے chromatography کی technique کہتے ہیں chromatography and extraction are two most common process used to isolate or separate the plant constituent تو chromatography اور extraction کے دو techniques جو ہیں یہ دو most common process ہیں جو plant کے constituent کو plants کے جو کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں انہیں الہدہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اب یہ تھوڑا سا explain کیا ہوا ہے کہ part of plant لیا پہلے پھر جو ہے اسے extraction کا process کروایا to extract the active ingredient from plant تاکہ extraction کا process کیوں کروا یا تاکہ جو plant میں سے ہمیں active ingredient چاہیے وہ active ingredient جو ہے وہ ہمیں اس plant کے bulk میں سے پارٹ میں سے سیلور پارٹ مل جائے پھر ہم نے extraction کا process کروایا اور پھر ہمارے پاس extract جو ہمیں ملا تھا اس کی ہم نے کرومیٹو گرافی کروائی کرومیٹو گرافی ہم نے کیوں کروائی to detect اور separate active ingredient تاکہ ہم جو active ingredient اب ہمیں اس extract میں جو میرے تھے اب ہم نے اسے detect کر سکیں detect کا مطلب دیکھ سکیں پہچان سکیں اور انہیں ایک دوسرے سے الہدہ بھی کر سکیں for separating compounds so that they can be easily analyzed and studied کر اچھا یہ ہم chromatography کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم separate کر سکیں compounds کو extract میں جو compounds ملے تھے انہیں ہم separate کر سکیں ایک دوسرے سے الہدہ کر سکیں اور پھر الہدہ کرنے کے بعد ہم انہیں کر سکیں جان سکیں اور ان کی study فردر کر سکیں extraction کا process کیا ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو extraction کا process کیا ہے extraction is the first step to separate the desired natural product from the raw materials جو ہمارے پاس raw material ہیں یہاں پہ crude drug لکھتے تو زیادہ صحیح تھا کہ یہاں crude drugs میں سے جو ہے جو ہمیں natural product چاہیے مطلب جو ہمیں chemical constituent natural product extraction جو ہے وہ پہلا step ہے جو ہمیں decide جو ہمیری natural product جو ہمیں چاہیے اس کو separate کرنے کے لئے raw material میں سے separate کرنے کے لئے جو پہلا step ہے وہ extraction کا process ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی بک کے ساتھ دیکھیں تو the compounds are separate on the basis of their relative chemical concentrate کو ان کی solubility کے حساب سے separate out کرتے ہیں solubility حل پذیری کے حساب سے ہم سپریٹ out کرتے ہیں raw material میں سے for example extraction کی سب سے best example ہے وہ ہے tea سب سے easy اور most common example ہے اس کی tea ہے چائے جس ہم کہوا کہ لیں یہاں پہ جنہوں نے دکھایا ہوئے کہ پتے جو ہیں ان کے اوپر گرم پانی ڈال رہے ہیں اور اس کے نیچے سے اس کا extract نکل رہا ہے اب یہ جو پتے ہیں جو chemical concentrate ہوں گے چائے کی پتی ہے تو پتی میں سے جو ہے وہ جو اس کے concentrate ہوں گے وہ ہمارے پاس cup میں مل گئے اور یہ cellular part تھا یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہم discard کر دیں گے ہم اس کو پھینک دیں گے تی میں سے جو ہمیں active ingredient ملتے ہیں وہ کیفین ہے thiobromine اور thiophiline ہے اب یہ active ingredient ہے یہ ہمیں یہاں پہ cup میں اس کے extract میں ہمیں مل گئے ہیں ہم نے چائے کی پتی لی اس میں پانی ڈالا پھر اس کو گرم کیا پکایا ہم نے اس کو اور پھر ہم نے پتی کو الگ کر دیا اور ہمارے پاس چیز بچی جو کہوہ بچا وہ extract ہوتا ہے جو active ingredient ہے پتی کے وہ اس cup میں یا اس میں کہوے میں جو ہے وہ موجود ہیں اب in active ingredient کو further separate کرنے کے لیے جو ہم technique use کریں گے وہ chromatography کی technique ہوگی it is a technique of separating two or more dissolved solute which are present in a mixture یہ وہ technique ہے یہ وہ technique ہے جس میں ہم دو یا دو سے زیادہ dissolved solutes کو مکسر کے اندر موجود جو dissolve solutes ہیں ان کو separate out کرنے کے لیے یہ technique use کی جاتی ہے مجھے پیچھے ہم نے extract دیکھا چائی کی پتی کا کہوہ دیکھا وہ extract جو ہمارے پاس تھا وہ mixture ہے وہ کس چیز کا mixture ہے وہ ان سارے chemical ingredient کا یا active ingredient کا mixture ہے اس میں کیفین بھی ہے اس میں thiobromine بھی ہے اور thiوفائلین بھی ہے تو یہ mixture ہے یہ جو کہوا ہے ان سب چیزوں کا اب ہمیں یہ active ingredient further separate کرنے ہیں کیفین کو الگ کرنا ہے thiobromine کو الگ کرنا ہے thiوفائلین کو الگ کرنا ہے تو پھر ہم کون سی technique use کریں گے پھر جو ہم technique use کریں گے وہ chromatography کی technique ہوگی mixture میں سے جو اس کا dissolve solute ہے وہ separate کرنے کے لئے technique use کی جاتی ہے وہ chromatography کی technique ہے جس کی جو آپ کی بک من definition ہے the compounds are separate on the basis of polarity compounds ہیں اپنی polarity ہم آگے further detailed پڑیں گے تو پھر یہ بات مزید discuss ہوگی chromatography جو ہے وہ Greek word سے derived ہوا ہے chroma کا مطلب ہے color اور graphie کا مطلب ہے written یہاں پہ تھوڑا سا giphy میں آپ لوگوں کو نظر آرہ ہوگا یہ process ہوتا ہوا کہ یہاں پہ mixer ڈال mixer کے dot ڈالے اور پھر سالوٹ اوپر کو آیا اور یہ ہمیں color کی form میں result مل رہا ہے different color کی form میں result مل رہا ہے اس میں blue بھی ہے purple color بھی ہے light purple pink color بھی ہے اس میں yellow color ہے اس میں دوسرا color ہے تو یہ chromatography ہے اس میں ہم colors کے صورت میں ہمیں result ملتے ہیں colors کا ہم استعمال کرتے ہیں chromatography کیوں important ہے it is used to identify component of mixture یہ ایک mixture میں کتنے component پائے جاتے ہیں کون کون سے component سے ان کو identify کرنے کے لیے chromatography کی technique use ہوتی ہے drugs can be identify in blood and urine samples تو یہ جو ہے یہ technique chromatography کی technique ہے وہ blood اور urine میں موجود drugs کے اگر بہت تھوڑی مقدار میں drug in samples کے اندر موجود ہو اور example nicotine ہے تو یہ جو ہے ہم اس technique کے ذریعے اسے detect کر لیتے ہیں اس chromatography کی technique کیا ہے chromatography کی technique کیا ہے اس میں ہم separate کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ dissolved solutes کو کسی بھی mixer کے اندر اور اس میں جو ہے موس کی ہمارے پاس ہے وہ colors آتے ہیں different colors آتے ہیں اور پھر ہم ان different colors کو جو ہے اس کی rf value find کرتے ہیں آگے ہم further detail پڑھیں گے اس کی انشاءاللہ تو آج introduction کے لیے جو ہے وہ آج کا lecture جو وہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم next lecture میں سکور detail سے پڑھیں گے thank you